اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا کے آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور میں ہوں محمد صحیح میرا نام ہے مدستر عمران اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستانی سٹوڈنٹ یوزڈ انڈین فلیگ تو اسکیپ یوکرین تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع رشیہ گئے ویڈیو امران خان صاحب وہاں جا کے ان کو یہ چیز تو اٹھانی چاہیے تھے کم سے کم اگر وہ وہاں پہ ہاتھ پھلانی چلو گئے تھے تو اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ہاتھ پھلا لیتے ہیں وہ سٹوڈنٹس کے انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے مجھے نہیں لگتا انہوں نے کہیں بھی بات کی ہے چار یونین منسٹرز انڈینز نے فوراں بھیجے نیبر ہوڈ ان کے کنٹری میں کہ آپ جائیں اور جا کے پتا کریں پنجابی کی مثال ہے کہ گالپیاں ٹول ہو جانا پیندا بچاروں کو موت نظر آ رہی ہے مر جائے ادھر وہ اگر جھنڈا لے کے نکل بھی رہے ہیں تو کیا ہو گیا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یا تو چاہیے کہ پاکستانی سفارت کھانا جو ہے انہیں سپورٹ کریں انہیں وہاں سے نکال لے انہیں بہا فاظت لے کے آئے تو وہ اگر ایسا کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس کے ساتھ موائدہ کر کے ہیں اگر وہ اس طرح کرے گا کہ پاکستان اگر یوکرین والوں کے ساتھ کوئی حمایت کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد فرام کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد لیتا ہے یا دیتا ہے تو اس سے پاکستان کو اچھا خاصا جو ہے نا مالیتی طور پر نقصان ہوگا اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنام جرناز بھی یوکرین اور رشیہ کے درمیان حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے پاکستانی سوڈنٹ اور انڈین سوڈنٹ اس وقت یوکرین میں فسے ہوئے ہیں اس تمام کی حال میں انڈیا نے اپنے یوکرین میں فسے سوڈنٹ کے لیے پولینڈ کو ویزا فری کروا دیا ہے جبکہ پاکستانی سوڈنٹ بھی اپنی جان بچانے کے لیے انڈیا کا جھنڈا اٹھا کر بورڈر کروس کرنے پر مجبور ہیں اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کے عوام سے کہ ایسی کیا وجہ بنے کہ پاکستانی گورمنٹ اپنے یوکرین میں فسے ہوئے سوڈنٹ کا ساتھ نہیں دے رہی ان کے لیے کوئی مدد پروائیڈ نہیں کر رہی جس کے ویسے وہ انڈیا کا جھنڈا اٹھا کر اپنی جان کو بچانے کے لیے بورڈر کروس کر رہے ہیں تو آئیے جان تیز پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے آپ کا نام مریم مریم یوکرین میں جو پاکستانی سوڈنٹ فسے ہوئے ہیں وہ انڈیا کا جھنڈا use کر رہے ہیں بورڈر کروس کرنے کے لیے ایزا پاکستانی سننے کے بعد کیا کہیں گی کیسا لگ رہا آپ کو جب کوئی فسا ہوتا ہے کسی سیٹویشن میں تو اس میں سے نکلنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے ہمارے سٹوڈنٹس جو وہاں پہ فسے ہوئے ہیں وہ ان کے پیرنس کے ساتھ کافی سٹوڈنٹس کا مطلب مطلب رابطہ ہی نہیں ہے ان کے پیرنس بہت پریشان ہیں سٹوڈنٹس ادھر بھسے ہوئے ہیں ہم لوگ چاہے جتنے مرضی کانفلیکٹس ہوں پاکستان انڈیا کے لیکن جب کہیں باہر اپنے ملکوں سے باہر وہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی یہ دشمنی ان کے کانفلیکٹس دور ہو جاتے ہیں وہ ایک بن کے رہتے ہیں تو اگر وہ یوز کر کے انڈیا کا فلاگ وہ نکلنے کے کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس انڈین سٹوڈنٹس کو یا انڈیا انڈین کو کوئی جو ہے اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بچے ساروں کی ایک جیسے ہوتے ہیں تو اگر وہ اس طرح کر کے نکل رہے ہیں تو اچھی بات ہے وہاں سے بس کسی طرح نکل جائیں بعد میں دشمنیاں دیکھی جائیں گے جو لگتی ہیں وہ لگتی رہے سر ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے آج اسی دشمن ملک کا جھنڈا ہمارے کام آرہا ہے یوکرین سے ہمارے سٹوڈنٹس کو نکالنے کے لیے یوکرین میں ہمارے سٹوڈنٹ انڈیا کا جھنڈا یوز کر رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے بارڈر کراس کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک نہیں ہے ہم نے آپ کو اخذ کر لیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے دشمن تب ہی بنتا ہے وہ جب آپ اپنے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں یا آپ کے ایکس اور ان کے ایکس ایکول بیہیو کریں جب وہ اگر کچھ گلت کر رہے ہیں تو آپ ان کو بہتر کرنے کے لیے کچھ بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں چیزیں چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں سیکنڈی جو آپ کا مین کویشن ہے کہ یوکرین کے حوالے سے کہ انہوں نے جھنڈا یوز کیا ہے دیکھیں جب کبھی انسان کو کبھی بھی اگر جان بچانے کا موقع ملتا ہے تو وہ جب جسی بھی سیچویشن میں ہو وہ اس کو یوٹلائز تو کرتا ہے جو بھی اس کو فیزیبل راستہ ملتا ہے فیزیبل چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو اس کو ایڈیپٹ کرتا ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور ویس بات ہے کہ اگر ایک بندے کی جان پر بنی ہے تو اگر اس کو وہاں پر دکھا ہے کہ انڈیا کا جھنڈا استعمال کر کے بس پر لگا کر موف کرنے کے اندر اس کے لیے بہتری ہے تو اس نے کیا ہے اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمارے وزیر آزم کو کہ انہوں نے اپنے پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی جگہ پر اس کو نگلیک کریں کیونکہ ان کی یہ پیروریٹیز نہیں ہیں شاید انڈین گورنمنٹ کی یہ پیروریٹیز تھیں انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے وہاں کے جو پولینڈ ہے وہاں کا ان کا ویزا فری کیا اور وہاں سے اپنے سٹوڈنٹس کو نکالنے کا ایک راستہ نگلہ انڈیا تو جو ہے وہ تو حمایت کر سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے ایسی جماعتیں ہیں ایسا سسٹم ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں ہمارا کوئی انوال نہیں ہیں ہم شامل نہیں ہیں پاکستان جو ہے وہ نہیں بینالوکامی سطح پر وہ نہیں کسی کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی بھی ہم کیونکہ انہوں نے ابھی تو عمران خانہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے روس کے ساتھ مائدہ کر کے ہیں مل کے ہیں ان کے ساتھ باتشیت کر کے ہیں ان کے حمایتی بن کے ہیں تو پاکستان تو اب بلکل بھی جو ہے نا یوکرین والوں کے ساتھ نہیں کر سکتا اگر وہ اس طرح کرے گا کہ پاکستان اگر یوکرین والوں کے ساتھ کوئی حمایت کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد فرام کرتا ہے یا ادھر سے کوئی مدد لیتا ہے یا دیتا ہے تو اس سے پاکستان کو اچھا خاصا جو ہے نا مالیتی طور پر نقصان ہوگا کیونکہ ہم نے جو روس سے ہم نے روس سے جو وہ کر لیا ہے اپنے اتحاد کر لیا ہے تو اب یوکرین سے ہمارے اتحاد ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سٹورنٹس کو وہاں پر فسا رہنے دیں نہیں ایسا تو نہیں ہے ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ان کی حلب کرنی چاہیے اب اگر پاکستان روس کے ساتھ حمایت کیا ہوئے تو روس سے کوئی اس طرح کی اجازت کرے کوئی مذاکرات کرے کہ ہمارے چند لوگ ادھر فسے ہوئے ہیں عمران خان جا کے کہے نا روس کو کہ ہاں جی ہمارے امام کو تو بیار نکالا جائے باقی ہمیں یوکرین سے بھی حمایت ہونے چاہیے کوئی بھی انسانیت تو انسانیت ہی ہوتی ہے لازمی تو نہیں ہے کہ صرف پاکستانی ہی اور بھی تو بہت سے لوگ فسے ہوئے ہیں اس لئے میں صرف اپنے پاکستان کے عمران خان کو یہ وزیراعظم کو نہیں کہوں گا بلکہ پوری دنیا سے کہوں گا کہ آپ جو ہیں انسانیت کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے اس کے باوجود بھی ہمارے پاکستانی سوڈنٹ انڈیا کا جھنڈا یوز کر رہے ہیں یوکرین سے نکلنے کے لیے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں جی جب پنجابی کی مثال ہے کہ کالپیاں ٹول ہو جانا پہندہ بچاروں کو موت نظر آرہی ہے مر جائے ادھر وہ اگر جھنڈا لے کے نکل بھی رہے ہیں تو کیا ہو گیا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یا تو چاہیے کہ پاکستانی سفارت کھانا جو ہے انہیں سپورٹ کرے انہیں وہاں سے نکال لے انہیں بہا فاظت لے کے آئے تو وہ اگر ایسا کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہمیں بہت ساری ویڈیوز موصول ہو رہی تھی یوکرین سے سوڈنٹ کی جانب سے کہ ہماری مدد کی جائے ہم فسے ہوئے ہیں تو اگر انڈیا ان کو پولینڈ ویزا فی کروا کے دے سکتا تھا تو پاکستانی گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکتی تھی بلکل کر سکتی تھی اگر نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کی نا اہلی ہے یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا اپنے سٹوڈنٹس میرے ایک جاننے والے ہیں انکل ہی لگتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے سے میرا رابطہ ہی نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی آئی یا مر گیا بچارہ ایسے تو انہیں چلے گا پھر انہیں چاہیے جو ہمارے سٹوڈنٹس وہاں پہ فسے ہوئے ہیں انہیں بہت فاضل طریقے سے ملک میں لے کے آیا جائے یا پھر انہیں سیف رکھا جائے گا اگر انڈیا پولنڈ کو ویزا فری کروا کے دے سکتا ہے آپ نے انڈین سٹوڈنٹس کے لئے تو پاکستان کیا یہ نہیں کر سکتا تھا ہمیں بہت ساری ویڈیوز موصول ہوئیں وہاں سے سٹوڈنٹس کی جانب سے جو پاکستانی گورنمنٹ سے مدد کی اپیل کرتے رہے ہیں تو کیا پاکستانی گورنمنٹ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیا وہ ان کے لئے پولنڈ کو ویزا فری نہیں کروا سکتی تھی وہ بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب ایک چیز ہے کہ رشیہ گئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب وہاں جا کے ان کو یہ چیز تو اٹھانی چاہیے تھے کم سے کم اگر وہ وہاں پہ ہاتھ پھلانی چلو گئے تھے تو اپنے سٹوڈنٹس کے لئے ہاتھ پھلا لیتے وہ سٹوڈنٹس کے انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے مجھے نہیں لگتا انہوں نے کہیں بھی بات کی ہے چار یونین منسٹرز انڈینز نے فوراں بھیجے نیبر ہوڈ ان کے کنٹری میں کہ آپ جائیں اور جا کے پتا کریں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو وہاں پہ کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جب وہ ایسا کر سکتے ہیں ان کی فوراں منسٹری فوراں فوراں ایکشن لے سکتی ہے ہماری فوراں منسٹری کو کیا تکلیف ہے ہمارے ادھر بچے بھسے میں ہیں ان کے جب تک بچے نہیں نا اس تکلیف میں آتے تب تک ان کو نہیں احساس نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے بہتر نہیں ہیں ہم کسی کو بھی اپنی کنٹری کے سٹوڈنٹس کو نکالنے کے لیے ویزا فری کوئی بھی کنٹری نہیں کروا سکتے یہ تعلقات کی ہم لوگ بہتر کر سکتے ہیں لیکن کوئی کرنا چاہے تو نا کوئی ایفٹی کرنا نہیں چاہ رہے تو پھر وہ ہم لوگ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بھی کر لیں ایفٹی نہ ہو وہ لانے ہی نہیں چاہ رہے واپس تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہمارے بچے وہاں پہ جو ہیں بھسے ہوئے ہیں رو رہے ہیں پیرنس ان کو دو دو دن سے وہ بھوکے وہاں پہ رہ رہے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے وہ اپنی جو جمع پونجی ہے وہ وہاں پر لٹا رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اتنا براب سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی افسوسنات چیز ہے دیکھیں جب آپ اپنی ریسپیکٹ جو ہے آپ انٹرنیشنلی لیول پر نہیں بنائیں گے جب آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ پاکستان کو کہ اس کی کیا ریپورٹیشن بن رہی ہے ریپورٹیشن بنانے کے لیے نا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک ٹائم لگ جاتا ہے ایک ملک کو یہ ہے کہ وہاں پہ سوڈنٹس کو بھی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں انڈیا ہے اس نے ریپورٹیشن بہت اچھی رکھی ہوئی ہے وہ مکتلی ممالک میں ان کے ٹریڈ کی وجہ سے ان کا ایک بہت اچھا مکتلی ملکوں کے ساتھ تعلق ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا ویزا جو ہے وہ بیسیکلی بہت زیادہ سٹرونگ ہے انٹرنیشنلی ان کے جو پی ایم ہیں ان کی ایک ورث ہے وہ ان کا انٹرنیشنلی بہت زیادہ اثر و سوخ ہے ہمارے وزیراعظم جو ہے ان کے ایک ہڈ درمی ہے میرے نزدیک مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کافی جگہ پہ بہت زیادہ ایروگینٹ ہوتے ہیں سختی دکھاتے ہیں وہ آپ کو بہت سے معاملات کے اندر اپنے آپ کو سوفٹ کرنا پڑتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ کے سوڈنٹس کے اندر پرابلم ہے آپ ان کے ہلپ کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی جگہ کے اوپر کوئی چیزوں کو سیکریفائیس بھی کرنا پڑتے ہیں میرے خیال ہے کرنا چاہیے انسانی جان کو بچانے کے لیے کسی ہتر بھی جانا کوئی بوری چیز نہیں ہے انسان کو بچانا ہے آپ نے اپنے سوڈنٹس کو ہلپ کرنا ہے وہ مسلم ہیں ہمیں ہلپ کرنا چاہیے ان کو انڈیا کو ہم اپنا دشمن ملک کہتے ہیں اور آج ہم انڈیا کا جھنڈا یوز کر رہے ہیں اپنے سوڈنٹس کو بچانے کے لیے انڈیا ہمیں ہماری ہلپ کر رہے ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت تو گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے جس کو موت کا خوف اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا اپنے لیے تو ٹھیک ہے جیسے جس کا جیسے ٹھیک ہو رہا ہے وہ کرتا رہے باقی اللہ پاک جو ہے وہ بہتر جانتا ہے بہتر سبب بنانے والے ہیں اب ان کے لیے ایک سبب کے طور پر اگر کچھ مدد ہو گئی ہے تو وہ حاصل کریں گے اپنی جان بچائیں گے اب زیاری بات ہے اگر ہم کہیں پہ پھسے ہمیں تو ہم بھی تو کسی نہ کسی کی ہیلپ لیں گے نا تو اب اللہ پاک کے لیے اندر سے ان کی طرف سے مدد آگئی بے شک ہم کچھ نہیں کر سک رہے ہم ان کے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہے تو اللہ پاک تو سوچ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں بس یہ تھا میرا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ ہاں جی گائز تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو تو بھئی ایک ایسا ہی ٹاپک ہے کہ کافی دن سے یہی ٹاپک چلتا ہا رہا ہے اب تو کافی جو بچے ہیں بھئی وہ نکل آیا ہیں انڈینز بھی اور پاکستانی بھی اور باقی وہ ٹھیک لڑکے نے مثال دی تھی کہ جب سر پر بنی ہو تو بھئی کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کس کا فلاگ ہے یا کس طرح سے وہ یہ نکل رہا ہے جب اپنی جان پر بنی ہوئی ہے کسی طرح سے تو بچ نہیں ہے بھئی اگر وہ انڈیا کا فلاگ یوز کر رہا ہے تو اس میں کیا بھئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ جا رہا ہے تو وہ جا ہے بھئی اس میں کون سا ایشو آ گیا جی انڈیا کا فلاگ اٹھا لیا ایک آپ کی جان بچا رہا ہے کوئی بندہ یا کسی چیز سے آپ کی جان بچ رہی ہے اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے بھئی اب دینا بھی نہیں ہے تو پھر جب رہیں گے نہیں تو آپ کیا بولیں گے جب ایک فلاگ اٹھا لیا تو بعد میں آپ بننے والے تو ہے نا بھئی یہ تو چیز دیکھیں نہیں دونوں ملک کی پولٹیکس کیا ہے آپس میں دشمنی ہے ایک دوسرے خراف آپ سیوار کرتے ہیں اس کو سائڈ پر رکھیں ابھی جو حالات ہیں نا وہاں پر یوکرین کے اندر اس کے اندر مسئلہ یہ آپ یہ دیکھیں جو بچارے وہاں پر پھسے ہوئے ہیں ان کے کیا حالات ہیں اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں نہ نکال کر تو بچارے کیسے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے پہ لیے کچھ نہیں ہے یہاں پر منفیڈ تیمپریچر ہے باہر وہاں پر برف باری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بچارے کو بانکرز میں بیٹھے ہیں نہ ہم کا گھر والوں سے رابطہ ہو سکتا نا تو ان حالات کے اندر اگر کوئی پاکستانی نے اگر کوئی کر لیا ہے فلیگ تو بڑا اچھا کیا اس نے اپنی جان بچائی ہے لیکن یہ تھوڑی بات تھی پرانی ہاں کیا تھا میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے فلیگ یوز کیا تھا پاکستانیوں نے بھی تو اچھا کیا لیکن اب کیا حالات ہیں وہاں پر جو ہے نا انڈین کا فلیگ بھی نہیں چل رہا جب سے دونوں کنٹریز نے اب سٹین کیا ہے یوان نمہ ووٹنگ پر تو ایمان تو اب وہ یوکرین والے زیادہ خلاف ہو گئے انڈینز کے ایمان وہ پیچھے میں دیکھ رہا تھا ریشنز نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ یوکرین والے جان بولز کی انڈین سٹوڈنز کو وارز ان میں بھیج رہے ہیں اور وہ ریشن نے ہیلپ آؤٹ کے لیے بھی کہا تھا کہ ہم ہیلپ کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا تقریبا کوئی سومی یونیورسٹری ہے وہاں پر کوئی آٹھ سو سٹوڈنٹ ابھی بھی بھسا ہوئے اور یوکرینز والے وہاں پر بلکل بھی ان کی کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے وہ باہر تقریبا جنگ لگی ہوئی ہے اس وقت اصل میں مسئلہ دونوں گورنمنٹس کو یہ آیا پاکستان کو بھی انڈیا کو بھی کہ جو نیبرز کنٹری ہے وہاں تک تو جو پہنچ جاتا ہے وہاں سے انہیں نکال لیتے ہیں لیکن اب تعلقات یوکرین سے دونوں کی جو ہے خراب ہو چکے ہیں یوکرین کے اندر سے وہ گورنمنٹس دونوں کچھ نہیں کر پا رہے ہاں جب وہ اس کے اندر جو فسا ہے نا اس کو وہ دونوں سوڈنٹس کو ویکوئیٹ نہیں کر پا رہے ہاں دونوں کی سرحدوں کے اوپر حالات بنے تھے پیچھے کہ انڈیا سوڈنٹس کو بھی انہوں نے ڈنڈے وغیرہ یوکرین والوں نے مارے تھے حالات خراب ہوئے تھے لیکن وہ یہ ہے کہ انڈیا نے وہ کنٹرول کر لیا ہے پولنڈ وغیرہ جا کے ویزا فی بھی کروا دیا ہے پاکستانی بھی میں نے دیکھا تھا وہاں پر جو ہے اپنے کیم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیانز گیارہ انڈیانز کو بھی ایک پاکستانی بیسی والوں نے وہاں پر اپنے پاس پناہ دی تھی تو یہ اچھی چیز ہے دونوں کو کرنا چاہیے لیکن دونوں گورنمنٹس کے سوال مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یوکرین کے اندر کا جو ہے جہاں پر جنگ جا رہی ہے وہاں سے نکالنا بڑا مشکل ہوا ہے دو دن کے لیے انہوں نے سی فائر بھی کیا ہے کہ جو فارنرز ہیں وہ نکل جائیں لیکن جو یوکرین ہے وہ اس وگر نا ان کا جیسے فارنرز کا فائدہ اٹھا رہا ہے جیسے نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ چور وہ ایک بینک بتاقل ہو کے ساروں کو وہ کیا کرتا ہے ہتھ گھنڈا بنا لیتا ہے باقیوں سے مطالبات پورے کروانے کے لیے وہی صورتحال یوکرین نے بنایا ہے کہ وہ ہیلپ نہیں کرنا آپ لیکن یار اس ویڈیو میں دیکھا جائے تو اس نے کویسچن ہی غلط پوچھا اس نے یہ پوچھا کہ انڈین نکار رہا ہے اور پاکستان نہیں نکار رہا ہے تو اس کو اب ایسی ریو ملے گا کہ پاکستان سویا ہوا ادھر کا وزیراعظم نہیں ٹھیک لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ادھر سے پاکستانی بہت نکل چکے ہیں اصل میں وہاں پر پاکستان کی ریشو کم ہے کام ہے انڈین سوڑن کی ریشو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ واپس بھی آ چکے ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ فسا ہوگا ہے پاکستانی ہی فسے ہمیں لیکن پاکستانی کی ریشو تھی کھام اس لیے نہیں اب یہی وجہ بنی کہ ادھر انڈین سوڑن دو جو ہیں وہ بچائے اللہ کو بھی پیارے ہو گئے ہاں ایک جو لڑکا مرا تھا نا اس کے چھوٹے بھائی نے بہی بڑا بھائی چھوٹا بھائی آج اس کے میں نیوز دیکھ رہا تھا وہ مدی سرکار پر تنقید کر رہا تھا کہ اگر آپ نے فوری طور پر ایکشن لیا ہوتا تو آج میرا بھائی زندہ ہوتا اور ہمارے درمیان میں ہوتا ایسے بورے علاق میں آپ ان کو چھوٹے گئے میں ایک میٹس کافی پڑھ رہا تھا انڈین بھائیوں کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی موڈی تو یو پی الیکشن میں بیزی ہے کچھ کاری نہیں رہا ہے لیکن خیر یار وہ یہ چیز ہے کر وہ رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں نا گورنمنٹس کر رہی ہیں بھائی ساب بھائی سوڈر سے بہت زیادہ ہے اور وار زون میں ان کے لیے جو اینا کچھ بھی ہیلپ آؤٹ کرنا بڑا مسئلہ بن رہا ہے یہ مسئلہ بن رہا ہے کیونکہ آپ رشیہ کے سائیڈ لیے ہیں تو آپ یوکرین بلکل نہیں لے رہا ہے لیکن یار اس میں پولیٹکس کے بجائے ہمیں یہی دعا کرنے چاہیے کہ یار سارے ہمارے جو وہاں پر بہن بھائیں فسے ہوئے ہیں سب بچے ہیں بچارے اپنی جمع پونچیاں لگا کے وہاں پر اپنا فیوچر بنانے کے حیث ہے اور اس وقت اپنی جان پر پڑی یہ ان پر کیا گزر رہا ہے آپ ان کے پیچھے ماں باپ سے پوچھیں ان کے بچاروں کے کیا آلات ہیں وہ ایک ایک منٹ ان کا پتہ نہیں کیسے گزر رہا ہوگا جو ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہونا یا جب وہ یہ سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں میرا بچہ زندہ ہے ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے پر کھیل رہے ہیں بچارے تو ہماری کو یہ دعا ہے کہ یار جیسے بھی ہو اللہ کرے رشیہ چاہے کو سپورٹ کر دے آگے کہ نہیں ہم نکلوا دیتے ہیں جیسے بھی یا یوکرین کو کوئی اکل آ جائے کہ چھوڑ دے کیا کل کو جنگ ختم نہیں ہونی کیا تو نے کل کو دوبارہ نکل کر بنا نہیں دیا یا پاکستان سے تو جائے اس کو یہ سٹوڈنٹس کے اوپر یوز کرنے کی بجائے سے چاہیے کہ ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے بلکل جتنی ہو سکے ان کو ہیلپ کرنی چاہیے کیونکہ اب اگر یہ انہوں نے دے دیا ہے ووٹ تو اسی وجہ سے سب کو یوکرین کرنا اب آپ دیکھیں نا کہ جب ووٹنگ ہوئی نہیں تھی اس سے ایک دن پہلے یا سٹارٹ سے دیکھ لے کہ ان کا رویہ کیسے تھا سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ اسی وجہ سے وہ بڑے انڈیانز کو رسپیکٹ دے رہے تھے جیسے سٹوڈنٹس نے اسی ٹائم میں فلیگز یوز کی ہیں انڈیانز کے بڑے اچھے تعلق آتا تھا یوکرین سے اور وہ رسپیکٹ کرنا لیکن جیسے ہی ووٹ خلاف گیا تو انہوں نے بارڈر رپیٹنٹے بار میں شروع کر دی ہے فہم نہیں کرنا شروع کر دی بلکل بھئی فور چار منسٹر بھی گیا ہیں ان کے انڈیا کے تو پھر بھی نہ لیکن یہ جب سے ووٹنگ ہوئی نا اس کے بعد جو بھئی یوکرین جو ہے نا کمپلیٹلی بھئی بدل گیا جیسے کہ وہ ہائی دو بار ہو چکی ہے ایک بار وہ جس میں وہ رسیہ نے ویٹو کیا تھا اس میں جب کو بندیاں لگنی تھی رسیہ کے اوپر یو اینوں سے ایک ووٹنگ ہو یا جو اقراب دار پاس کروائی گئی ہے جس میں ایک سو تالیس کنٹری نے حق میں ووٹ دیا پینتی نے ابسٹین کیا جس میں پاکستان رسیہ یو اے بنگلہ سری لنکہ تھی انہوں نے تو ووٹ ہی نہ دیا اس کے بعد سے زیادہ احلات جو ہے نا سٹوڈنٹس کے لیے زیادہ خراب ہو گیا لیکن یہ ہے لیکن اس بات پر یہ ہے یہ ہماری کنٹری کا فلیگ یوز کر رہا ہے آپ ایسے نیچا دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے جو بھی انٹرویو کر رہی تھی یہ بلکل غلط سوال پویسٹن کر رہی تھی یہ تو باس اس کو بھی پلٹیکل بنانا چاہ رہی تھی ٹھیک ہے کیا ہے میں نے خود ویڈیو دیکھی ہیں یار کہ انڈین کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستانی بیسی کے جو کیمپ لگایا ہوا تو اس میں انہوں نے رات گزاری ہے بڑا شکریت آگر دیکھو آپ باٹر پہ بیٹھے ہونا یا باہر نکلے ہوئے اور رات برف باری ہو رہی ہے اور آپ کے پاس سونے بیٹھنے کے لیے صرف کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے بھی بیگ میں کچھ نہیں ہے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ ادھر جتنے سے جتنا بڑا دشمن ہے یار جو بھی ہے آپ اس کو ہیلپ کرنا چاہیے انسانیت سب سے پہلے ہوتی ہے تو انہوں نے بھئی وہ ہیلپ کی نہیں تھی ان کو رات کو سٹوڈنٹ کو اٹھایا بے بس میں لے کر گیا پاکستانی سٹوڈنٹ کو وہ پکچرز بنائے ویڈیوز بنائے بھائی ایسا نہیں ہوا یہ آپ نے کہاں سے اس کی بات ہم نے سنی ہے کہ انہوں نے بس میں بٹھایا پاکستان سٹوڈنٹ کو اور ان سے بیان لیے کہ آپ بیان دے کہ ہم ادھر بہت محفوظ ہیں ہمیں یہ لے کر جا رہے ہیں پاس اتنی ویڈیو بنائی اور پھر ان کو نیچے یہ سٹوڈنٹ کی اپنی موں کی پاس ایسا کھون کرتا ہے نا میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ یقین نہ شاید کریں لیکن وہ ویڈیو ہے آپ کو دکھاتا ہوں چلو ویڈیو اینڈ کرنے کے بعد دکھاتا ہوں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ